انٹی کرپشن نے تحریک انصاف کے رہنما عثمان دار اور ان کے بھائیوں کو آج گارہ بجے طلب کر لیا ہے عثمان دار پر پبلک ہیلتھ انجنرنگ ایم سی ال ڈسٹر گورنمنٹ میں مند پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام ہے عثمان دار، عمر دار، آمیر دار نے کوئی بھی پروجیکٹ بغیر نقشہ منظوری کے ٹھیکے پر دیا پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے ایس ڈیو جہانگیر بٹ کو گرفتار کیا جا چکا ہے میرے سے پانچ لاکھ روپے کے ورز میری ٹرانسفر رکھوائی ایس ڈیو کی دانب سے الزامات کیا گیا اس سے سارے بامنے پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے شبیر حیدر ہمارے ساتھ پوجود ہیں شبیر آگاہ کیجئے گا جی انٹی کرپشن پنجاب نے تحریک انصاف کے رہنما عثمان دار اور ان کے بھائیوں کے گردگرہ تنگ کر دیا اور انٹی کرپشن کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنما عثمان دار اور ان کے بھائیوں کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عثمان دار اور ان کے بھائیوں پر جو ہے پبلک ہیلتھ انجیننگ ایم سی ایل بسٹی گورنمنٹ میں مند پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام آئیت کیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عثمان دار عمردار اور عامردار نے کوئی بھی پرجیکٹ جو ہے وہ بغیر نقشہ منظوری کے ٹھیکے پر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس میں پبلک ہیلتھ انجین کے ایسٹیو جہنگیر بٹ کو گفتار بھی کیا جا چکا اور جس میں ایسٹیو جہنگیر بٹ نے الزام عید کیا ہے کہ میرے سے پانچ لاکھ روپے کے میری جو ٹرانسفر ہے وہ رکوائی گئی ہے اور جس میں انٹی کرپشن ذراعہ کا کہنا ہے کہ ایک ٹھیکے دار نے جو ہے عمردار کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان تمام پہلوں پر یہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور تحقیقات کی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیسٹیو پبلک ہیلتھ انجین جہنگیر بٹ ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ میں دج کیا جا چکا اور اسی مقدمہ میں جو ہے تریکی انصاف کرانما تھا عثمان دار بلکہ ٹھیک ہے آج گیارہ بجے طلب کیا گیا ان کو شکریہ آپ کا شبیر